نعرہ تکبیر عمر افتخار طارد صاحب فضائل و مسائل محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے بلانتار سلاوہ محمد و عالی طیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتزبین و لان اللہ و علا آدائہم اشمعین من یوم اداوتہم الى یوم الدین صلوات و لندواز کے ساتھ دعائے زہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ و علا آبائہی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیلے ونہور ولیم و حافظم و قائدم و نصرم و دلیلم و اینہ حتیات اس کے نہو و ارزاقتو ان و تومتیہو فی حال تغیلہ برحمت کا یا ارخمر راہمین رب صلی اللہ علیہ محمد و آول محمد ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانی مجلس وزرگوارم جنابی ملک انصر صاحب مرادنم ملک ایسر صاحب کے مرہومین کے لئے شہدائے ملت جعفریہ کے لئے آپ اپنے مرہومین کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہم اکفل المومنین والمومنات المسلمین والمسلمات اللہ یای من خون مطابق اللہم بیننا و بیننا بسم اللہ الرحمن رب صلی اللہ علیہ محمد و آول محمد مہربانی فرو صلوات پاہنے ایک وری پڑھو پر سارے ملکے با آوازیں بلند پڑھتیو سلام محمد اجازت زکر باک شروع کی پہتا ہے آگازے مجلس سے انشاءاللہ دن بھار مولا را زکر جاری رہن ہے تھوڑی جی مربانی میرا بدلکتو سی کروتے تھے سامنے آجا جو جڑی ججا رہے ہو تھوڑا جائیں میں اٹھ کے کروں آگے ہیں مربانی سامنے کرو بڑی مربانی شام شہر کرینے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے کہتے ہیں میں کوفے گیا روزی روٹی کی تلاش کہتے ہیں کافی دن میں کوفہ شہر میں گھومتا رہا کہ مجھے کوئی کام مل جائے مجھے کوئی کام نہیں ملا کہتے ہیں میں کوفے میں بھوکے مرنے لگے کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کوفہ میں بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر شام باپس سلا جاؤ گھر جاؤں گا کوئی دال وال کو روکھی سوکھی ملے گی کھا کے گزارہ کرنے کہتے ہیں یہ سوچ کہ میں کوفہ شہر سے بار آیا سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا سامنے مجھے ایک قدرہ سیکٹ نہ میں اپنا زائر کیتے ہیں میں گل شروع کر لئی سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا ایک سمجھو تو ایک بولیا میں سمجھا گا میرا آیا ہو گیا میری حاضی ہو گئی کہتے ہیں میں کوفہ شہر سے زار آیا سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا کہتے ہیں اسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا تھوڑی جی مہربانی کر رہے ہیں موچھے جی کو اللہ سمجھ آبیتے بولیا جزاکر مولا دے بیٹھے ہیں یہ تھی سجدہ سلام ہوندھا ہے پاکہ اندھے بہتے آزری اندھی پڑھنا ساں کی اندھے زاکر ہو اللہ ہے ساڑھی کوئی اوقات نہیں اللہ جب پاکہ اندھا کرم سانا لینڈ اندھے پہنٹوان سنن دے بہتے ہیں سچی موچھے دی گال جی اپنے تجربے دی گال دستہ دی کہتا ہے سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہتا ہے میں نے دل میں سوچا باغ کے اندر جاتا ہوں کوئی مالی ہوگا کوئی منتظم ہوگا اس سے کوئی پھل کروکی کا ٹکرا مانگوں گا اور مانگ کے کھا لوں گا اے جوان ویر میرے نامی بولوڑنا منتقلیف کوئی نہیں اندھے مربانی جب والپونڈ ذکر ہو سائنے چا آج اندھے داڑیں گے چھٹیں گے تو اڑے واسے جملہ کھوا کہتا ہے میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑے بوڑی گاہیں پڑی کس انتے پتہ لگا ہوڑا ہے نا میرا عبدالرگ میں کی ایک مربانی سار بڑی مربانی چوکھی ساری مربانی کہتا ہے میری ایک قرآن بدن بوڑے پہ کچھ بندیاں واسے کہا لوکی میں کچھ کرنا سوکھی کرنا تھا کہ سارے بولو تو اس آلے سواب اضافہ ہو جو میری ایک قرآن بدن بوڑے پہ نگاہیں پڑی کہتا جو ہی میں اسے دیکھا مجھ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا اس کی سیرہ زیادہ حسین ہے یا صورت بول لی دا ذکر مظلوم سے کچھ نہیں ہوں دا سیرہ زیادہ حسین ہے یا صورت کہتا ہے میں اس کے قریب گیا وہ قدال سے زمین کھود رہا تھا میں نے سلام کیا اس نے جواب کیا کہتا ہے میرے دیل میں حسرت پیتا ہوئی کہ میں اسے بوڑے مالی سے روٹی مانگو کہتا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بھوگ لگی ہے روٹی چاہیے بھوگ لگی ہے روٹی چاہیے کہتا ہے بڑا پرشان ہوا میں نے سوال نہیں کیا یہ بندہ کون تھا جسے میرے سوال کا پتا تھا میں نے کہا جی بلکل بھوگ لگی ہے روٹی چاہیے کہتا ہے بوڑے مالی نے فرمایا وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے میں نے کہا جی آ رہا ہے اس درخت کے نیچے جا ایک کپڑا ہے ایک رو مال ہے اس میں ایک روٹی ہے کھا سکتا ہے تو کھا لے کھا سکتا ہے تو میں بڑا کروڑ فیصد مدہ میں نے کھڑا اے دریئے کھا سکتا ہے تو بھائی جان دعا کریا کھا سکتا ہے تو کھا لے کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوگی چل پڑا بھئی عجیب بندہ تھا میں نے مانگا نہیں ہے اسے میری حاجت کا پتہ تھا کہتا ہے میں اس کپڑے کے اس درخت کے نیچے پہنچا میں نے وہ کپڑا رو مال کھولا اس میں سے ایک جو کی سوکھی روٹی نکلی لاہور والوں کہتا ہے میں نے بسیار کوشش کی ہر چند زور لگایا کہ میں روٹی توڑ لوں مجھ سے نہیں ٹوٹی کہتا ہے اپنے آب میں سوچا اگر اس کریم مالی سے واپس جا کے شکوا کروں انہوں میں کیسی روٹی تھی اتنی سکتی تو اسے ہجاب آئے گا میرا حق بڑھیں تے دیکھا ہے حق نہ بڑھیں تے کوئی داد نہیں کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کوئی ایسا بہانہ کروں وہ بھی مطمئن ہو جائے میں بھی مطمئن ہو کے اپنے گھار چلا جاؤں کہتا ہے میں اس کے طرف چلا وہ قدال سے زمین کھوڑ رہا تھا میں نے سلام کیا میں نے ویک ہے اس نے مجھے جواب دیا میری طرف دیکھ کے مسکرہ کہتا ہے روٹی سخت ہے نہیں ٹوٹ رہی روٹی مربانی میرے بھول کے دعا ہے میرے باستے نہیں ٹوٹ رہی میں نے کہا جی روٹی کا قصور نہیں ہے وہ میں کئی دونوں سے بھوکھا ہوں تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا میں نہیں پتا ہے اس پورے مجمع ہمیمبر نے پاک کاندھا سر جینا سید سردار کتنے بیٹھے ہو جی سید سردار بیٹھے ہو میرا سلام جی صدات مو جو سمان لاکھیا جو امتی بولے تا میں ٹھیک ہے نہ بولے تا میں ٹھیک ہے روٹی کا قصور نہیں ہے میں کئی دونوں سے بھوکھا ہوں تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا ہے کہتا ہے زور کا نام آیا اس نے بذور کیاں کے سرخ ہو گئی اس نے کہا پگھلے ویسے بھی وہ تیرے نصیب میں نہیں تھی وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی ویسے بھی وہ تیرے نصیب میں نہیں تھی بسم اللہ قرآن وہ تیرے نصیب میں نہیں تھی وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی کہتا ہے میں نے زور مالی کو سلام کی اور میں چل پڑا کہ میں باگ سے باہر پکلوں سر جی میرا کروڑ فیصد یقین ہے کہ رسک روٹی ہوئی ایڈاٹھ میں امام نفاق جتی دھلے لوران نے اجید آئے ایمان عقیدہ ہوئی اور بولے باقی انا مقدر کہتا ہے سبح مالی نے مجھے واپس بولایا کہتا ہے کہاں جا رہا ہے میں نے کہا جی روٹی وہی جو آپ نے دے دی اب میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں کہتا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکر آکے فرمایا میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا میروانی جناب میروانی ہے میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا میں نے کہا جی کیا کروں اس نے کہا بس باگ سے باہر نکل دو گلیاں مڑ کسی بندے سے پوچھ حسنین کریم لنگر خانہ کہاں لنگر خانے پہ دعا کریا جا جتنی کھا سکتا ہے کھا کہتا ہے میں باہر آیا میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا میں نے پتہ پوچھا کہتا ہے مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ ہے سارے شہر کو ہی اس پتے کا میں مطمئن جی پتے کا پتہ ہے کہتا ہے میں موجودہ پتے پہ پہ پہنچا دستر خان بیچا ہوا تھا خادم کھانا دقسیم کر رہے تھے میں بھی بیٹھ گیا اب اتنے دنوں بعد روٹی ملن لگی نا تو میرے دل میں اثرت پیدا ہوئی کاش اگر آج کہیں سے گوشت مل جاتا میں حسین دی قسم میں میں چار سال درست پڑھے دو سال مجامعہ دل منظر پڑھے میں آجل حسین دو سال دیان لوروں میں بھی یہ کیتا ہے میں کھانا فرمان پڑھے بادشاہ لیرزادہ مولا فرما دا ہے جو بندہ چالیس دن میں ایک بار بھی کوشت نہ کھائے اس کا اخلاق اچھا نہیں رہتا جسی زاکر روز کھانے گوھن صاحب آب لالو ہڈا کی بڑھنا ہے میرونے کاش اگر آج کہ اسے گوشت مل جاتا تو میں جی بار کے کھاتا کہتا ہے میرے سوچنے کی دیر تھی ایک خادم آیا اس نے میرے سامنے دال کا پیالہ رکھا کہتا ہے میں نے سوچا چلو ملی تو سہی نا کہتا ہے میں نے روٹی لی سالن کے ساتھ لگا کے موں کے قریب لے گیا کھانے کے لی کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کی ایک نوجوان کی آواز آئی اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے میرونے اسے دال نہیں دینی تساں پاکہ نمیمبر نہ وابستا ہو انجی کہا لے ترہی رجب آج سے آج میں ترہی رجب جملہ آکھ چلے ہیں اگلی ترہی رجب تھا کہ سارا اللہ اور بولدہ روینہ قیمت نہیں بندی بڑے بیٹھیوں دعا کر شدہ ہے بس کہتا ہے کہ نوجوان کی آواز آئی اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے کہتا ہے میں نے اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے سار اٹھایا جو ہی میں ان سے دیکھا میں پاغل ہو گیا میں حقہ بکا رہ گیا بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بودھا جوان کیسے ہو گیا کس انتے پتہ لگاؤں نے سوڑے سوڑے میں کیا کیا مربانی جناب باغ والا بودھا جوان کیسے ہو گیا اس نے کہا گوشت ہے گوشت کھا میں تارڑا جاتا سیدانہ میمبر جاتے بھی بیٹھی ہو دیکھ ذرف اور میار دیکھنا اس بندے کا کہتا ہے سالن سامنے آئے روٹی لے کے میں لگا کے موں کے قریب لے گیا کھانے کے لیے کہتا ہے جو ہی میں نے کھانے کے ارادہ کیا مجھے وہ باغ والا بودھا یاد آگیا مربانی میرے بزرک زندگی ہو جی ادھر سے آل محمد ہے نا ایک بھی سمجھو قبلہ صاحب تھے میں راضی ہی اگلے جملے ہوتے مجھے وہ باغ والا بودھا یاد آگیا کہتا ہے میں نے دل میں سوچا بھوکا ہونا آرہا ہے بے زمیر ہونا آرہا ہے تیری زندگی ہو گئے کہتا ہے میں نے دل میں سوچا میں پردیسی تھا مجھے بھوک لگی میں باغ میں گیا باغ میں بودھا مالی تھا مالی سے میں روٹی مانگی اس نے مجھے روٹی روٹی اتنی سکتی میں جوان ہوں میں اسے نہیں ٹوٹی وہ بچارہ بودھا کیسے دھوڑے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے حسان کا بدلہ حسان ہے اب میرا حق بنتی ہے میں جو روٹی ملی یہ میں تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس مالی کے لئے دکھوں کہتا ہے میں تھوڑی رکھتا گیا تھوڑی کھاتا گیا وہ نوجوان میرے پھر قریب آیا اس نے کہا پکلے جمع کیوں کر رہا ہے جتنی کھا سکتا ہے کھا لیا اگر شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں کہتا ہے پہلی بار میں شہدادے کے سامنے کھڑا ہوا میں نے دونوں آتھ باندھی میں نے کیولا یہ روٹی میں اپنے لئے جمع نہیں کر رہا اس نے کہا پھر کس کیلئے جمع کر رہا کہتا ہے جی میں پردیس ہی تھا میں باغ میں گیا باغ میں بڑا مالی تھا اسے میں روٹی مانگی روٹی اتنی سمین ویک ہے روٹی اتنی سکتی میں جوان ہوں میں اسے نہیں ڈھوٹی وہ بیچارہ بوڑا کیسے توڑے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے اب مجھے روٹی ملی ہے میرا حق بنتا ہے میں تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس مالی کے لیے رکھوں تھوڑی خود کھاؤں مندہ نہیں میں وہ بندہ شیعہ ہوئے شیعہ مادہ پتر ہوئے تو میں گال کرانے تو چیرے تو مسکرات نہ ہوئے یا مجھے زبان نکلے یہ ہاتھ چاہ کے وہ پاکان سلام نہ کڑے تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس مالی کے لیے رکھوں کہتا ہے میں نے بار بار لفظ مالی استعمال گیا نا وہ شہزادے کے چہرے کی رنگت بدل گئی سرخ ہوگی اس کی آنکھیں اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا یاد رکھ چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی جڑا ہونڈ نہیں بولیا کتی نہیں بولیا لوڑڑے ہونڈے جنابی آجے یہ سادی خیر میں چھے مصر پڑھن گا چھے واقعات ہونڈ گے چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی میٹھا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی اس نے کہا ایسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ توجہ تو اٹھی ہوگی انہاں کی میں پڑھنا آئی دس بارہ پندرہ منٹ میں پڑھ لیا دس منٹ میں اور پڑھ کے میرے بعد سارے مرنو چنگے پڑھ لیلے بزرگ تشریف فرمانے کہ ذکر سجدہ پیش کرن دے بچپن تھا علی کے لادلوں کا کیا کھے میں انہاں بزرگان تو لے کے اوس میرے ویڑ تک اوس بزرگ تک میں ہون تک ممینت کوئی نہیں نہ کی تھی اے سارے اپنی مردی نہ بولیو نا کیب لائن جی کر لے امام حسیندہ صاحب تو نکاز آکھرا میں اے ہتھ بددین جیٹا بندہ شیعہ چوڑی پڑھے اگلی گھر سمجھاوے تو موچہ سبان اللہ دورا کھے بچپن تھا علی کے لادلوں کا دونوں بھائی اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے پاؤں میں جوتا صاف کر کے پنانا بطول عزت سمجھتی تھی میں ہتھ بن کے محنت گی دیئے تو اڈیا دونوں بھائی بسم اللہ گرہ اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے پاؤں میں نالین صاف کر کے پنانا میری سیدہ عزت سمجھتی تھی بابا کو سلام کیا جواب بلا بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حاج پہ جائیں بابا چار پانچ سال ہوگا میں نے میلس پڑھ دیا میں نہیں یاد میں کدھی آیا ہوا تو میرا عددہ لفظ بھی ضائع ہویا آج بھی نہیں ہویا اس یقین تے کوکھا جملہ کھو بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حاج پہ جائیں علی فرماتے ہیں جاؤ ضرور مر کسی کو ساتھ لے جاؤ حسین کہتا ہے بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں مربانی مربانی جڑے بول گیا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں علی فرماتے ہیں بیٹا گرستے میں مشکل بن گی تو پھر حسن کہتا ہے کیا ہوا ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں دونوں بھائیوں نے سفر شروع کیا ایک جنگل سے سہراز سے گزر ہوا بادشاہ حسین کو پیاس لگی بھائیہ مجھے پیاس لگی ہے حسن کہتا ہے حسین سامنے جونپڑی ہے کٹیا ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں حسین آگے بڑے در پہ دستک دی اسی سال کی فائجن بڑیہ در پہ آئی جو ہی حسن حسین کو دیکھا نا رکے بغیر اندر گئی 82 سال کا بڑا شور بٹھتا کہتی ہے اٹھ در پہ کیسا منظر ہے اگر تُو نے نہ دیکھا تو دکھی رہے گا اس نے کہا 82 سال کا میں ہوں 83 سال کی تُو ہے پوری دنیا دیکھی ہے وہ کونسا منظر ہے جو نہ دیکھا تو دکھی رہیں گے اس نے کہا پکلی عرش پہ ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے ہمارے در پہ ایک وقت میں دو چاند کھڑیں ہمارے در پہ دو چاند کھڑیں آئے بادشاہوں کو سلام کیا تعارف پوچھا بادشاہ حسن فرماتے ہیں ہم رسالت کے ناصر عام رسالت کے ناصر نبوت کے مددگار سلاتین جنت مولم مکتب الہی میں حسن یہ میرا بھائی حسین حسین کو پیاس لگی ہے پانی چاہیے بڑیہ اندر گیڑا بندہ کہتا ہے نا میں بڑا سینہ قدیز آ کر دی گلز آیا نہیں کیتی وہ سیر چاہوے جملے دی قیمتیں بڑیہ اندر گئی ایک پیالے میں پانی بھر کے لائی پیالہ حسین کی آتھ پہ آیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا ظلم نہ کیتا کرو چنگی گلتے بولیا کرو بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے چوکھا نقصان کو بندہ اے ہی کرے گا سر جی کے ملک انصر صاحب نوکھے کا اگو انہ بلا گیا یہ دیوں وڈا کو نقصان ہے میں کھاندہ بات شالی دا میں گاندہ بات شالی دا یہ دا کیدہ بولے اور نماد دوتی قسم بولے باقی اندر مقدر پیالہ حسین کی آتھ پہ آیا بسم اللہ کے بیٹے نے سر جی بسم اللہ پڑھ کے پیانی پیا پیالہ بڑھیا کے آتھ پہ آکے حسین کہتا ہے جو تعرف حسن نے کروایا وہ کافی ہے ایک میں کروا رہا ہوں کچھ مانگنا ہے تو مانگ ہم تقدیر کے مالک ہیں آئے صدقی ہو مانگی آئے دریعہ مربانی جناب کچھ مانگنا ہے تو مانگ ہم تقدیر کے مالک ہیں ہم تقدیر کے مالک ہیں بڑھیا کہتا ہے دل کہتا ہے مانگ اکل کہتا ہے نا مانگ یہ مانگنے کی عمر نہیں میں آگیا کہتا ہے سارے میرے نوچھنگا پڑھ دیں تو کروڑ باری پڑھ دیں بزرک بیٹھیں میں جملہ آکھنے میں نے پتہ لگنے ہیں تو اڈی دات تو اڈا جذبہ تو اڈا جوش تو اڈی مسکرار دسے گی یہ بندہ ماندی انگلین آپ کے مئرسہ سن دارے میرا توڑا وعدہ ہو گیا دل کہتا ہے مانگ اکل کہتا ہے نا مانگ یہ مانگنے کی عمر نہیں حسین کہتا ہے بے فکر ہو کہ مانگ عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں میں جو پڑھنا ہی میں پڑھ لیا جوڑے پڑھ گئے انہوں سلام ہے میرا بے فکر ہو کہ مانگ عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں اس نے کہا ہوں اسی سال کی ہوں بے اولاد ہوں اسی سال کی بھائی جوان زاکر امام حسین علیہ السلام دا کرو نکڑے نا مئیلس پڑھنے واسے تو بندے جیستان شروع کر دیں کوئی ہاتھ چمد ہے کوئی گوڑی اتھ لاندہ ہے کوئی پیرانت اتھ لاندہ ہے کیوں نسبت زاکر حسین میں تو نہ گیا کیا اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا اللہ تجھے بیٹا دے گا کیوں اس پیالے کو تقدیر کے لاب لگ چکی آئے آئے میربانی ملی صاحب تقدیر کے بسم اللہ کران مئیلس ہوگی میری تو ست دعا کر چھڑی تے تقدیر کے لب لگ چکی میربانی بچہ دنیا میں آئے غسل دے اچھا لباس زیبے تن کر اٹھا کے مدینہ آ حاشموں کا محلہ پوچھ ابو طالب کی اویلی پوچھ علی کا گھر پوچھ حسین کا آنگن پوچھ بچہ میرے حوالے کر ازان میں کہوں گا اکامت میں کہوں گا نام میں رکھوں گا بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ بڑھیا کو اللہ نے بیٹا دیا بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ بڑھیا کو اللہ نے بیٹا دیا بڑھیا نے بیٹے گھسل دیا اچھا لباس پہنایا اٹھا کے مدینہ آئی حاشموں کا بحلہ پوچھا ابو طالب کی اویلی پوچھی علی کا گھر پوچھا حسین کا آنگن پوچھا دیلیز قدرت پہ دستک دی مرضی یہ تو اڈی دیلیز قدرت پہ تو اڈی کیا بات چاچا دیلیز قدرت پہ دستک دی کائنات کا حسین حسین گھر سے بہر آیا بڑھیا نے بچہ حسین کی گود میں رکھا حسین نے ایک کا نمیزان کہی دوسرے میں اکامت کہی بچہ بڑھیا کی گود میں رکھے حسین کہتا ہے جا میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے آئے آئے صدقی ہوں تو اڈی کیا بات دعا کر رہا جائے جا میں نے اس کا نام بھائی جان ساری مجلس ایک پاس اگلا جملہ پاری ہوئی دعا کر رہا دعا کر رہا ہے جا میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے مور تھوڑا سا ماسوم مسکر آئے اس دعا کے فرماتے ہیں بڑھیا ہم دونوں بھائی تیری جھوپڑی میں پانی پینے نہیں گئے تھے تجھے بیٹا دینے گئے تھے میرے بانی سار میرے بانی زندگی ہو جے امام حسین ملکان سردے پتراندی خیر کرے ملکان سردے پتراندی میرے باستے دعا کرے رہو دنیا کھانا فضائل میں پڑ لے اپنے سیدہ تے ایک گزارش میں کرنا چاہ رہے ہیں میں اس قلدہ کائل ہی کوئی نہیں کہ ذاکر امام حسین علیہ السلام دا کو چالی پنجاب منٹ پاکان دی مسئیبت پڑے تے بندے رون لگ پھو نہ چاہ چاہ پانچ منٹ دی ایک گا لے میں سمجھ میں جو بندے پھانا میں فضائل پڑ دا رہے ہیں بندے رون دے رہے ہیں لہو رہے ہیں جنہاں بندے نے پتہ ہے نا کارکیٹہ بڑھا ہی تے لوٹ کی میں بھئی تیہاں تا پڑھتا ہوئی چاہ چاہ جو میں موچو آئے کی تی علی دی یہ تیہاں راضی ہوتا جنہاں بندے نے پتہ ہے سا مر را چاہ جب بطول دے وال کھلے انہاں واسطے میں کی مسائے پڑھنے ہیں کہتی مولا کو یہ اور کے لئے حکم ہے امام فرماتے ہیں تین حکم اے زاکرہ اولاد رسول بطول دا آیا کیتا کرو جیڑے سیدہ نو سیدہ سلام کر دیو نا او آیا کیا باقی اندر مقدر ہے کہتی مولا اس کے لئے کوئی حکم ہے اور کے لئے امام فرماتے ہیں تین حکم ہیں پہلا حکم اسے سارے زندگی بتاتی رہنا یہ کیس کی دعا سے ہے او میں صدقی ہوں او میں پڑھ گیا میں جو پڑھنا ہے اسے سارے زندگی بتاتی رہنا بسم اللہ کرا لکھ باری بسم اللہ کرا یہ کیس کی دعا سے مزاج ہے شیعن دا لہو راڑیانہ کے پاکہ نہیں مصیبت چنگی سن دیو دکھ چنگے سن دیو لو میں جملہ سارا نہیں آنا میں بزرگ میں ادھا آکھ نہیں میں بیہنے کی تھے بھے کے کس میار تھے بھے کے پاکہ نہیں گربت سن دے پہ حسین کہتا ہے پہلا حکم اسے سارے زندگی بتاتی رہنا یہ کیس کی دعا سے ہے دوسرا حکم اسے کہنا ہے جب بھی کسی کافلے کو روکنا ہے مصیبت میں پڑھ گیا دے بچ اسے کہنا ہے جب بھی کسی کافلے کو روکنا ہے اگر اس کا سردار پیاسا ہو تو کوئی سخت بات نہیں کرنی لاؤرالیوں ایک تیئے میری تیک پہنے میری پورے مجمع جزا کرین دولہ کیوں آخر تک جیسے بندے دے دووے رشتے کارون وہ آیا کے دیا تینے دیں مارے باقیانہ مقدر حسین کہتا ہے اور کوئی تیسرا اور آخری حکم میری طرف سے دینا اسے کہنا ہے جب بھی کسی کافلے کو روکنا ہے اس کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں آئے ہوں میں قربان ہوں اسے کہنا ہے اسے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں یہی ہر تھا شبیہ شورتھی کربلا کا جنگل تھا اور کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ فرات کے پانی میں تھے یا میرے کانوں سے کسی مستور کی آواز ٹکرائی اور تجھے شرم نہیں آتی پانی کی مالکن میں ہوں اور میرا حسین تین دن سے پیاسا ہے بڑا امیرہ یو بندہ کیسے سگالتے بھی آئین ہی کیتی ہیں اور پانی کی مالکن میں ہوں بھائی جانے ہوں جمادی سانی کڑوں لگی ہیں پاک سینڈ اشارت ہوں دی رہی پڑھن دی رہی لو میں ایک جملہ آکھ ہوں تو وجہ کرے آجائے اور کہتا ہے بی بی میں نے پہچانا نہیں چیخ نکلی اس بی بی کی اس نے رو کے کہا اور مجھے لوگ کام ہی پہچانتے ہیں میدے وچوی کو جپاڑے گئے ہیں مجھے لوگ کام ہی پہچانتے ہیں اور میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹھی ہوں میں بطول تجھے چل کے کہنی ہوں میں اپنے خیمے میں پہنچا مٹی بے ویٹ کے ہاتھوں سے لکی رہے کھیج رہا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور تو نے کیا کیا اور تو علی کو کیا مو دکھائے گا اور تو محمد کو کیا مو دکھائے گا اور تو حصل کو کیا مو دکھائے گا میں سمجھا گا وہ بندہ شیئے یعنی رس گلت بھی ہائے نہ کرے اور کہتا ہے میں اپنے آپ سے شکوا کر رہا تھا میرے خیمے میری چار سال کی بچی داخل ہوئی اس نے کونے میں کھڑا ہو کر رونا شروع کیا اور کہتا ہے آ بیٹا مجھے سینے سے لگا بچی کہتا ہے تو میرا کوش نہیں لگتا تو میرا کوش نہیں لگتا اور کہتا ہے بیٹا ہوا کیا ہے بچی کہتا ہے بابا اتنے دن ہو گیا میں اس جنگل میں آئے ہوئے تو نے بتائے نہیں ہے سامنے ہمارے رشتے دار آئے ہوئے آئے تو نے بتائے نہیں ہے سامنے ہمارے رشتے دار میں آگیا کہا میں نہیں پتا سید کو بیٹھے ہیں جیتے کو سید بیٹھے تو انتا دی دکھاندہ ہمارے رشتہ دار آئے اور کہتا ہے بیٹی اللہ امان کر ہمارے رشتہ دار اس نے کہاں بابا تو نے چھپایا ہے سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے چاچا سلام ہیے نہ کھانو امام حسین راضی ہوں سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہو اور کہتا ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سامنے کالے خیمے میں تیری بہن ہوئی ہے اس نے کہاں اللہ مان کر میری تو بہنی کوئی ترے ساتھ ہوا کیا بچی کہتی بابا میں کھیلتے کھیلتے ان غریبوں کے خیمے میں گئی ایک خیمے میں دیر ساری بی بی گیاں بیٹھی تھی ایک بڑی عزت دار بی بی درمیان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی باقی بی بی آن سے سیدہ زینب کہہ کے بلاتی تھی جو ہی اس بیٹھی بی بی کی نگاہیں مجھ پڑھی نا قرآن بند کیا بڑی مشکل سے اٹھی مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا میں نے بیکھا جائے مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بھائی اور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا آل بھائی اور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا آل میرے بھائی سے کہنا بہنیں روز روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی شاید تو اڑی توجہ ہونا ہی میرے لباس بہنیں روز روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی اور نیاکھری جملہ اولاد کے جملے سنے اولاد کو حکم دیا دو کپڑے لاؤ اولاد دو کپڑے لائی ایک آنکھوں پہ باندھا ایک ہاتھوں پہ باندھا اور کہتا ہے مجھے مجرم بنا کے حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ پورے مجمجڑے بندے غازی شہن شاہد نوکر تو ساں ہیا کھا باقی اندھا مقدر ادھر اولاد چلی ہر کو مجرم بنا کے ادھر سخی عباس کی نگاہیں پڑی ہر پہ غازی کہتا ہے اکبر قاسم ننگی تلوارے ہاتھ میں لو پہلے بیس کی وجہ سے زینب جنگلوں میں آئی پہلے بیس کی وجہ سے اوہ میں صدقہ آزاد آئی ہو رہا ہی نا کہہ دی بن کے آیا ننگی تلوارے ہاتھ میں لو پہلے بیس کی وجہ سے زینب جنگلوں میں آئی پیچھے سے کریم کی آوازی غازی دور نہیں جانا میرا ایک مہمان آنے والا ہے حسین جملہ ناخ دے میں نے حسین دی قسم میں جملہ ناخ دا میں اٹھ سال ہوگئے میں اٹھ س مورم پڑھنے نے نوکری کر دیا یا سجدہ کر دیا میں اپنی اٹھ سال دی زاکری جسے بندے کو لو غازی شہن شادی وفا ہوتے یہ دیوں بڑا جملہ نہیں سنیا کسے سنیا ہوئے تو میں نے سنایا ورنہ ہایا کیا جے اب بعض کے جذبات دیکھیں نا حسین کہتا ہے غازی جلدی نہیں کرنی اور کو امہ زہرہ نے بیٹا کہہ دیا غازی جلدی نہیں کرنی اور کو امہ زہرہ نے میں اٹھ سال جدی ہوں بڑا غازی دی وفا ہوتے جملہ نہیں سنیا اور جلدی نہیں کرنی اب بعض جلدی نہیں کرنی اور کو امہ زہرہ نے بیٹا کہہ دیا ہے غازی کہتا ہے اکبر قاسم گھوڑوں سے نیچے اترو بطول کا بیٹا نیچے کھڑا آئے بطول کا بیٹا نیچے کھڑا آخری جملہ ہو رہایا حسین کے قدموں پہ گیرا کہتا ہے کریم کا بیٹا ماف کر دے کریم نے اٹھا کے سینے سے لگایا حسین کہتا ہے اور میں راضی میرا نانا راضی میری امہ راضی میرا بابا راضی میرے بھائیہ راضی میرے ماتمی راضی میرے شیعہ راضی میرے عزدہ راضی اور قیامت تک تیرا ذکر ہوگا رومینا آئے ناکے اترام جسیر تلے ضرور کریں اور تُو شہید ہوگا تُو میرے اکبر کے ساتھ رہے گا اور کہتا ہے مولا تسلی نہیں ہو رہی اور لاہور والو تسلی کا نام آیا حسین نے دائیں آ سے اشارہ کیا ایک خیمے سے دو چھوٹے چھوٹے بچے نکلے جن کی چھوٹیاں ہوا میں لہراری تھی وہ اپنی خوشک زبان خوشک ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے پاس آگے تھے مامو حسین امہ زینب کہہ رہی ہے بھائی اور کو میرا سلام حسین کہتا ہے اور اب تو راضی ہے نا اب تو زینب تجھے بھائی کہہ رہے ہیں علی کی ویٹھنیاں